اسلام علیکم دوستے ساتھ مرکہ یہ مرے پاس اس کے انہیں کمپلیٹ ڈیٹیلنگ کرنی ہے کمپلیٹ ڈیٹیلنگ کا پیکج اس کا بیفور کی کنڈیشن دکھا رہے ہیں آپ کو انجن کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لائے ریمز دیکھتے ہیں تو اکسیڈیشن وارٹر سکیلنگ انتہا کی ہے انٹیریئر اگر آپ دیکھتے ہیں تو انٹیریئر کی بھی ایسی ہی کنڈیشن ہے سیڈز کے اوپر سٹینز بہت زیادہ ہیں وارٹر سکیلنگ اس کی کافی ہونے والی ہے فیبرک جو انسا ہے وہ بہت گندہ ہے کمپلیٹ انٹیریئر کی ڈیٹیلنگ ہوگی اکسیڈیر ڈیٹیل ہوگا انجن ڈیٹیل ہوگا انڈر فرم ڈیٹیل ہوگا اس کا اکسیڈیر کے وارٹر سکیلنگ اگر آپ دیکھتے ہیں مونوگرامز کے اوپر تو ان کی بھی کافی بوری کنڈیشن ہے کمپلیٹ ڈیٹیلنگ کے بعد کی ریزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بیفور میں آپ نے دیکھا تو اس کا اوکسیڈیشن کافی زیادہ تھی اکسیڈیر کی کمپلیٹ گلاوس کی ریسٹوریشن ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے انٹیریئر کی انجن کی کمپلیٹ ڈیٹیلنگ ہوئی ہے اگر آپ اس کا انٹیریئر دیکھتے ہیں تو انٹیریئر کی بھی کمپلیٹ ڈیٹیلنگ ہوئی ہے اس کا اس کا ڈریسنگ اپلائی کی ہے مات لوگ کے اندر کمپلیٹ انٹیریئر کی ریسٹوریشن ہوئی ہے سیڈز کی بیفور کی کنڈیشن آپ نے دیکھی تھی کس کنڈیشن میں ہم نے ریسیب کی تھی اور آفٹر کے ریزلٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کمپلیٹ انٹیریئر ڈیٹیل ہوئا ہے اس کے علاوہ ایکسٹیریئر کی واتر سکے ریموونگ ہوئی ہے ایکسٹیئر کی کمپونٹ پالشنگ ہوئی ہے ان ٹیہ کے یزرلٹ آپ سے شیئر کر رہے ہیں رہنڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے پور میں کیا کنڈیشن تھی اور آفٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ واتےٹس کے ریمو opin ہوئی ہے رہنڈ کی کمپلیٹ ریسٹوریشن ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے انجن دے어야 تو انجن کی بھی کمپلیٹ واتےٹس کے ری imagem ہوئی ہے دیگریزنگ ہوئی ہے ڈریسنگ اپلای ہوئی ہے تو اگر آپ بھی اپنے گاڑی کی ڈیٹائلنگ موڈفکیشن ڈرائپن یا ہماری کوئی پیس حسل کرنا چاہتے ہیں تو میں کال کر کے انہی پانڈ بک کر رہے ہیں یہ ہمارا سینٹر وزٹ کریں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ